جس زندگی کی تمنہ کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تم پیپر دے رہے ہو موج کرنے نہیں آئے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ اگزیمینیشن ہال ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے وہ کیا بہار ہے جسے خیزہ نگل جائے وہ کیا اجالہ ہے جسے اندھیرہ نگل جائے وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا سبر کر لو چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو اللہ بتا میں کیا کروں اے یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں جو کہیں وہ کر دو جہاں سے روکیں وہ روک جاؤ پھر تھوڑا سا انتظار کر لو پھر اللہ کا اعلان سنو اعلان سنو جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو چلو اب موت ختم ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا تو سنو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو بڑھاپا ختم پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا تو سنو 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 بیماری ختم صحت مبارک ہو پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو جسم بھی ہو زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی تو سنو 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 ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو اب غریبی تمہارے قریب سنے گزرے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا بَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُّ أَسَعْوِرَ مِنْ فِي اللَّهِ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا إِنَّ هَادَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے تھوڑے در سبر کرو چار دن کچھ دن سبر کرو کیا ہوگا اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت تین ایک ہی صورت میں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْكَانَ مِزَاجَهَا كَافُورًا جنتی لوگ شراب ڈالنے ہیں پی رہے ہیں ڈالنے ہیں پی رہے ہیں یہاں پلانے والا کوئی نہیں خود پینے والے ہیں حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے سب کے خدام ہیں سب سے چھوٹا درجہ کا جنت بھی اسی ہزار اس کے نوکر ہیں اسی ہزار نوکر ہیں تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو اپنے بانڈے آپ پہ ہی مانجنے اپنا ٹائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جہاں کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئی جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا ہے یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یمود ہو نہ ہو تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلیمس نور وجہن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں کسی بھی چیز کوئی عورت نہیں مرد ہو عورت ہو کوئی بلنے ہو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوتل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ ہے فانوس لگا ہوئے اس کا میک اپ ہے یہ کالین بچ ہے اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلویا اور ویکھی شاکی ویکھنا یہ انسانی فطرت ہے پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاغرہ نیاغرہ تو دیکھاؤ یار نیاغرہ دیکھنا ہے تو ہم سپیشل گئے نیاغرہ دیکھنے اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھیوں نے کہا نیاغرہ دیکھو کہ میں نے کہاں دیکھوں گا دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا مولانا نیاغرہ چل میں نے کہا دفعہ کرو پانی تا ہے دفعہ کرو پانی تا ہے ویکھلے ہونکی ویکھنا کیا وجہ ہے میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کے عزت کی قسم تم گھاس کا ایک تنکہ بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سکھن میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا لہذا تمہیں خیالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا ایک دو سکھن کی بات ہے تو رب ذل جلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہوگا پھر تیسری نظرہ ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گناہ آگے جا چکا ہوگا لہذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالیس سال صرف دیکھتا ہی رہے تم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے وہ تو میں نہیں دیکھ سا کیوں بیکھی جانا وہ سمجھے کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے اے اے دونوں میں بیوی ایک دوسر کو دیکھ لے رہا میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کم ہی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رو تو پلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے یہ ٹنگ یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہو جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عمبر زافران کافور سے بنی ہو مستورات بھی بھی انسوں نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو آپ نے کہا دنیا کی عورت کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک امبر زافران سے بنی ہیں موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاب بھی نہیں پخانہ بھی نہیں تو وہ تو بڑے عالی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے بچتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دیکھ تو یہاں پلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرشتے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر ریڈی والے کلچے والے چھولے بیچنے والے اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں ورنہ غریب اگر اللہ کا ناف فرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا تمہیں کسی جنہیں دھوکا دیا تم نے مجھے بھولا دیا تو وہاں وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگوں مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سشن وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو آؤ تم نے برمنگم میں روکا یہ لے میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے